تو کرسٹل کلیر ہے اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے اپنی طرح سے باتیں کی ہیں آیت تو کوئی پیش نہیں کی آیت ہم پیش کر دیتے ہیں باقی قرآن کی مہر بھی اس پر لگ جائے تو سورہ نساء ہے یہ چپٹر فور ہے ورس نمبر ہے سکسٹی نائن یہاں آپ نے دیکھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت فَأُولَائِكَ مَعَالَّذِينَ أَنَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا یہ آیت قیامت میں معیت کے حوالے سے ذکر کر رہی ہے جیسے بخاری شریف کے حدیث ہے 4586 تو 4586 کے اندر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں کہ جب آپ جہانے فانی سے کوچھ کرنے لگے تھے تو آپ الرافیق العالی اس طرح کر کے الفاظ اوکمہ قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کہہ رہے تھے تو حضرت عائشہ نے کہا مجھے پتا چل گیا کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ جب بھی کسی نبی پر آخری وقت آتا ہے تو اس کو دعا دی جاتی ہے آپشن دی جاتی ہے کہ کیا آپ تاخیر چاہتے ہیں یا آپ آنا چاہتے ہیں واپس حضرت عائشہ نے فرما رہا تو اللہ کے رسول یہ جملہ بول رہے تھے کہ میں اپنے رفاقہ کی طرف جانا چاہتا ہوں تو مجھے سمجھ لگ گئی کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما رہی ہے اب آپ مزید زندہ نہیں رہیں گے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ دنوں کے بعد آپ کی وفات ہوئی یہ آیت حضرت عائشہ نے کوٹ کی کیونکہ قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی ہیں کہ جن پر اللہ انعام کرے گا نبیوں میں سے صدیقین میں سے شہدہ میں سے صالحین میں سے کہ وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے وہ حسون اولائی کا رفیقہ اور یہ بڑی پیاری رفاقت ہے یہ چیز انہوں رکھی بڑا پیاری دوستی ہے اب یہاں ایک نکتہ سمجھنے کا ہے بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے جس وجہ سے میں نے یہ آیت رکھی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہی یہ انعام عطا کرتی ہے کہ نبیوں کی صدیقین کی شہدہ کی صالحین کی صحبت مل جائے ان کی کمپنی مل جائے ان کی گیدرنگ مل جائے اللہ اکبر تو یہ رتبے کیسے اطاعت کے بغیر مل سکتے ہیں توجہ کر رہے ہیں جن رتبوں کی صحبت اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کے ساتھ معلق ہے وہ رتبے کیسے اطاعت کے بغیر مل جائیں گے اب یہاں میں نے عمومی جملہ کہا ہے مگر یہاں ہم چونکہ اولیاء اللہ کو یا جو صوفیاء اولیاء کی کیٹیگری میں خود کو ڈالتے ہیں اس حوالے سے پرکھنے کی بات کر رہا ہوں صدیقین کیونکہ نبی تو آنے سے رہے نبی تو نہیں آئیں گے ٹھیک ہے ایک بھائی نے نیچے میں فور ایٹ سکس کہہ رہا تھا اب چیک کر لیجئے کہ فور ایٹ سکس ہے پھر اس کا مطلب ہے میں نے ایٹ غلط کہہ دیا بھائی نے کوٹ کر دیا دی اس نیچے اچھا خیر اب نبی تو آنے سے رہے کیونکہ لا نبی عبادی تواتر کے ساتھ اللہ کے رسول نے کہا دیا قرآن کی آیت ہے اب صدیق شہداء اور صالحین یہ اولیاء کی کٹیگریز ہیں اب یہ رتبے کی صحبت اطاعت کے بغیر نہیں مل سکتی تو کیسے ممکن ہے کہ یہ رتبے اطاعت کے بغیر مل جائیں یہ قطعی نص ہے اس اعتبار سے کہ آپ نے کبھی کسی بندے کی ولایت کو یا کسی بندے کے نیک اور متبع ہونے کو جج کرنا ہو تو سوائے اس کے عمل کے نہیں ہوگا اب میں آپ کو ایک جٹکی مثال سے یہاں ہم نے آیت بھی لے لی اب میں آپ کو ایک جٹکی مثال دینے لگوں اس کے بعد میں کنکلوڈ کروں گا اور ہمارے مہمان بھی آ چکے ہوں ہیں میں ان کو پھر اوفیشلی سٹیج پر لے لوں گا اور پھر ہم یہاں سے question answer session کا آغاز کریں گے تو یہ مثال لے لیں آپ ایک hospital میں جاتے ہیں ٹھیک ہے بڑے غورت کیونکہ اکثر ہمیں کہہ رہے ہوتا ہے نا جی ولی اللہ سچے جھوٹے کیسے پتا کریں فلانا کریں فلانا کیسے پتا کریں تو اب ذرا میں جٹکی مثال دے دیتا ہوں تو یہ ذرا سم لیں آپ hospital میں جاتے ہیں بھر آپ سے سوال کرنا لگوں کمنٹ میں بتانا ہے ڈاکٹر کو کیسے verify یا آپ realize کریں گے کہ یہ جو بندہ جا رہا ہے یا ڈاکٹر ہے جی کیونکہ ابھی آپ نے بات نہیں کی دور سے کیسے کو نیچے بتا سکتا ہے ڈاکٹر hospital میں گئے ہیں آپ گائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کوٹ پہنا ہوتا ہے ڈاکٹر کا white color کا dress code ڈیس اس نے کوٹ پہنا ہوتا ہے ایسے پہچانتے ہیں exactly اب پولیس والے آرمی والے یہ ساری مثالیں آپ خود سوچتے جائیں کیسے پہچانیں گے appearance سے uniform سے ایسے ہی ہے نا yes thank you thank you سب کو سمجھ آگے uniform سے اور نہیں ہو injection سے لو اور کہندہ injection سے injection تو میں نے بھی پکڑا ہوتا ہے اس کا کیا کروں very good اچھا جی dress code اس سے پہچانتے ہیں اب کیا ہوا مسئلہ بن گیا یہاں مسئلہ یہ بن گیا کہ ولایت بھی profession بن گیا اور profession کے لئے چاہیے ہوتا ہے uniform وہ لوگوں نے پہن لیا profession کے لئے ہوتا ہے uniform وہ لوگوں نے پہن لیا جب لوگوں نے پہن لیا تو آپ جیسے hospital میں داخل ہو کے دائیں بھائیں دیکھتے ہیں کوٹ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے ڈگری تو چیک نہیں کی اس کا operation center تو چیک نہیں کیا اس کی practice تو چیک نہیں کی کیونکہ کئی دفعہ internee کے اوپر بھی آئے ہوئے medical کے students کوٹ پہنے ہوتے ہیں practice کے لئے آپ نے تو try نہیں کیا تو آپ کو لگ جائے گا دھوکہ uniform کی وجہ سے profession بن جانے کی وجہ سے آپ کو uniform نظر آیا uniform کی وجہ سے آپ کو یہ معاملہ لگا اب قرآن نے کیا کہا تھا قرآن نے کہا تھا عمل فیصلہ کریں گے عمل عمل سے خالی کھوک لیں اب جہاں لمبے بال دیکھے لمبی داڑی دیکھی بڑی سی پگڑی دیکھی جبا دیکھا سمجھ لیا کہ یہ ولی اللہ ہیں یہ uniform بن گیا نا یہ تو کبھی بھی اتر سکتا ہے کبھی بھی پینا جا سکتا ہے ہاں فلموں کے اندر نکاح پڑھانے والے نے بھی یہی جبا پینا ہوتا ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے یہ سمجھنا چاہیے تھا ہمارے مسلمانوں کو شعور بیدار کرنے کے لیے کہ انسان کو اس کے عمل سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول یا دین کی اطاعت کر کتنی رہا ہے اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی اطاعت کر رہا ہے پھر ہم اسے نیک آدمی بھی تصور کر سکتے ہیں آدمی طور پر نہیں یہ مثال ہے باقی ولایت ولی آسان لفظوں میں دوست کو کہتے ہیں دوست کو دوستی کا تعلق اتنا گہرا اور اتنا پرائیویٹ ہوتا ہے اتنا سبجیکٹیو ہوتا ہے کہ دوسرے انسان پر تو کھولی نہیں سکتا کہ میرے کس سے زیادہ پیار ہے کس سے کتنی دوستی ہے یہ تو دنیا کے سامنے آئی نہیں سکتا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عام لوگ چند لوگوں کو اولیاء اللہ کی ڈگری عطا کرتے رہے ان کو بزرگ اور صوفی اور بڑا مانتے رہے جبکہ ہمارے پاس خود بھی ابیلیٹی نہیں ہے کہ ان کو جج کر سکیں یا پرک سکیں صرف ایک ذات تھی صرف ایک ذات میرے آقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جا چکے اب ان کے بعد کوئی نہیں کسی کو ڈگری دے سکتا کہ فلان فل جنہ فلان فل جنہ فلان فل جنہ کیا تم پسند کرتے ہو کسی جنتی کو دیکھو تو اس کو دیکھ لو یہ کون کہہ سکتا ہے کس کی جررت ہے کو پر مار سکے کس کا اختیار ہے کہ جو یہ خبر دے سکے یہ تو بات ختم ہو چکی ہے تو آج وہ لوگ جن لوگوں کو اپنی آخرت کا پتا نہیں وہ اولیاء اللہ کے سیٹیفکیٹ دیتے پھر رہے ہیں ہوا ہوا تھا سر کلم کاسدوں کا اے تیرے شہر میں دستور دیکھا اے ہم نے دیکھا ہے تمہارے پاس ہی خیر یہ گفتگو تھی یہ یاد رکھنا چاہیے اللہ کے انبیاء علیہم السلام اجمعین اللہ کے اولیاء علیہم الرحمہ والسلام والسلام اجمعین ان سب پر کروڑا کروڑا رحمتیں ہوں کیوں کیونکہ جو اللہ کے دوست ہیں اے اللہ تو جانتا ہے تیرے دوست کون ہے اے اللہ تُو جانتا ہے تیرے محبوب کون ہے یہ تُو جانتا ہے ہم نہیں ٹھیک ہے جی یہ ہم نہیں جانتے اللہ کی ذات جانتی ہے اس لئے اس کے حوالے کر دو اور شکریہ انہی دو ابتدائی پوائنٹ کے ساتھ میری بات اگر کسی کو بری لگی ہو میں بڑی مادرت چاہتا ہوں میری بات اگر کسی کے دل کو دکھائی ہو میں بڑی مادرت چاہتا ہوں مگر میرے دل کو دیکھ کر میری وفا کو دیکھ کر بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر بہت شکریہ کہ اکبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تونے بہت مشہور ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں محمد سے وفا کہنے وہ بہت کچھ ہے اس پر آگے بھی کہیں گے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں بس وفا ایک سے کرنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ون ان اولی ازدک نکوی صاحب ماشاءاللہ آج موجود ہیں ہمارے بناب بڑے پیارے گیسٹ بن کر آج انہوں نے ہمیں شرف بکشا ہے تو آواز حق سٹائل میں ان کو ویلکم کرتے ہیں نکوی صاحب کو حضرت کیسے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ امیدہ انشاءاللہ آپ بھی خیریت سے ہیں تمام ناظرین حاضرین سب کو سلام ارزا بہت شکریہ بہت شکریہ ویری ویری وارم بیلکم اور بڑی مادرت چاہتا ہوں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ایسا آپ کی ماشاءاللہ گفتگو سے ہم نے بھی استفادہ کیا انشاءاللہ بہت شکریہ میں ضرور چاہوں گا اگر آپ جو بات ہم کر رہے تھے اس پر اگر ذرا بھی بالکل اضافہ کرنا ہے تو ضرور کریں میں صرف ایک بات کر دوں گا تاکہ آپ اس پر کرنا چاہیں تو ضرور پک کریں تو برنہ پھر اس کے بعد میں آپ کی گفتگو کے بعد بھی لنک پبلک کر دوں گا اب توجہ کہ یار آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں اللہ کی ذات اپنا ایک نمائندہ انبیاء کی صورت میں بھیج دے ہیں وہ نمائندہ اللہ کی ترجمانی کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ترجمانی کرتا ہے اللہ اس سے ہم کلام ہے اللہ اس جو ذات متحر ہے ماشاءاللہ جو نبی ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہوا ہے تب ہی ان کا خاص احتمام ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں شریعت کا ایک شوشہ انبیاء نہیں توڑتے نہ اس سے انکار کرتے ہیں ایک ایسے ممکن ہے کہ لوگ شریعت کو بدل دیں شریعت پر عمل نہ کریں شریعت کو پسے پشٹ ڈال دیں اور اس کے بعد بھی پھر ولایت کا اور جناب بڑے بڑے عہدوں کا اور بڑے بڑے جناب اسٹیٹس کا کلیم کرنا شروع کر دیں یہ ممکن کیسے ہے ایک رات میرے آقا علیہ السلام فداہو ابی و امی عبادت میں مشغول تھے اس قدر غمغین تھے اس قدر آپ اپنی امت کے لیے افسردہ تھے اور اس قدر رعوف اور رہین تھے حریصن علیکم بالمؤمنین تھے جو ہیں وہ رو رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا آپ حرار اور پریشان رہیں آپ سوچ میں ڈوب گئیں کیونکہ آپ اس رتبے کو اس سلسلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی آپ نے رسول اللہ جب فارغ ہوئے علیہ الصلاة والسلام آپ نے اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول آپ اتنا پریشان اتنی گریہ زاری اللہ کے سامنے اتنی آجزی ان کے ساری اللہ کے سامنے اللہ کے رسول آپ تو اس کے محبوب ہیں آپ پر تو خاص کرم الرحم ہیں آپ پر تو ایک ذمہ داری ہے جس کے عوض تو اللہ آپ کی طرف اس طریقے سے آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ آپ کو کسی قسم کی جو ہے نا وہ تنگی اور مشکل کا سامنہ ہو آپ اتنا عبادت میں مشغول تو میرے آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنیں یار بندہ حران پریشان ہو جاتا ہے اور میں پھر اپنی طرف دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یعنی ذکر بھی کرنا مناسب نہیں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور ڈب مر ہوئے ہماری حیثیت اور اوقاتیں کیا ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا میں اپنے اللہ کا کیا میں اپنے اللہ کا عبد شکور شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں ہمبل بندہ نہ بن جاؤں کہ اس نے میرے پر یہ خاص کرم فرمایا یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز سمجھنا انبیاء کو جب منصب دیا جاتا تھا تو ان سے چھننے کا ڈر نہیں ہوتا تھا کیونکہ انبیاء کی حفاظت خاص اللہ فرماتے تھے مگر آج زیادہ انکساری ہے کہ کوٹ کوٹ کے بھری ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ چند باتیں دین کے لیے کہہ سکیں مگر غرور تکبر رعونت اور اس قدر جو ہے نا وہ جاہو حشمت اپنے اندر رکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کو دیکھ کر ڈر لگنے لگتا ہے کہ یار یہ جرت کیسے ہو رہی ہے خیر نکوی صاحب میں زیادہ پبلک کو بور نہیں کرنا چاہوں گا آپ کچھ تفسرہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں میں انشاءاللہ لنک جو ہے اس کو پھر پبلک کر دیتا ہوں جی جی ماشاءاللہ آپ نے جو ہے گفتگو جو کی ہے بہترین ہے کافی ہو شافی ہو گافی ہے میرے خیال سے زیادہ تو اس پر تفسر کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے جو ماشاءاللہ تفریق بیان کی ہے جو اولیاء الرحمن ہے اور اولیاء الشیطان ہیں ان کے متعلق اور کے جو ہے آپ نے کس طرح سے شناخت کرنی ہے کہ کون حقیقتا ہے بلکہ حقیقی شناخت تو ظاہر ہے وہ صرف اللہ وحی کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے یا اللہ خبر دے گا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دیں گے اس کے علاوہ حقیقتا تو ہمیں نہیں علم ہو سکتا کہ کون ولی اللہ ہے نہیں ہے بس علامات کچھ ہیں جس کے ذریعے سے ہم ہمارا امکان کبھی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ہیں جو بالکل ہی اس کو یعنی ان نواقض ہیں جس سے معلوم ہو رہتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا مثلا جو شریعت کا تابع ہی نہ ہو متبع ہی نہ ہو وہ تو پھر ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہو گیا کہ یہ تو ہے ہی نہیں لیکن تو دوسری طرف ظاہر ہے کہ اگر کسی میں ساری چیزیں یعنی جو ضروری اس کی شروط ہیں پائی جاتی ہیں تو اس کا امکان بن جاتا ہے ہنڈر پرسنٹ تو تب بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ولی ہے یا نہیں ہے تو بس یہ میرے خیال سے ایک عوام کو ضرورت ہے سمجھنے کی چیزیں کچھ بنیادی طور پر اور ماشاءاللہ باقی تو آپ نے بہترین گفتگو کی ہے تو پروگرام کو میرے خیال سے ہم آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ جزا کر اللہ بہت شکریہ مسلمان دوست جوائن نہ کریں جی میں کوشش کروں گا کہ یہ تین گھنٹے کی سٹریم یہ ہونے والی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر کوئی ایکسٹر ہمیں لگا کے سوٹیبل کے ہم اس کو بڑھائیں تین گھنٹے کی یہ سٹریم ہوگی اس میں ایک گھنٹہ میں کوشش کروں گا مسلمز کو دوں ٹھیک ہے تو کم از کم پچاس منٹ تو ہونے کو ہیں تو آپ کے پاس ایک گھنٹہ سپیشل ہوگا مسلمان جوائن نہ کریں خود ہی چھوٹ دیا مسلمان میرا بھائی کیونکہ آپ لوگ ابھی جوائن کریں گے تو سٹیج سے نکل جائیں گے پھر آپ لوگوں کی باری نہیں آئے گی ٹھیک ہے مسلمان جوائن نہ کریں ٹھیک ہے جی نون مسلمز کو آنے دیں پہلے وہ جوائن کریں گے پھر ایک گھنٹہ آخر میں انشاءاللہ میرے پوری کوشش ہے کہ اگر مجھے تھوڑا ایکسٹر بھی بیٹھنا پڑا آنا تو ایک گھنٹہ مسلمانوں کو ضرور دینا ٹھیک ہو گیا نا ڈن ہو گیا اب آپ میری بات مان لیں ایک گھنٹہ مسلمانوں کو ضرور ملے گا تو آپ میری بات مان لیں ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ کولر شروع ہو چکے ہیں ما شاءاللہ نمیش بھٹ صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں جی پیارے بھائی جی آمیر بھائی بولیے آج کیا ٹاپک رکھے ہیں آج نمیش بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں سب سے پہلے تو بتائیں ٹھیک ہے اگنوستک کہہ سکتے ہیں اچھا کتنی دیر پہلے اگنوستک ہوئے ہیں آج آج ہم نے رکھا ہے بس گپ شپ پروگرام ہے جو آپ کے دل کی بات ہے کوئی سوال ہے وہ رکھ لیں اور کوشش یہی کریں گے کہ پڑے پیار محبت سے بڑا لائٹر نوٹ پہ گپ شپ محول بات چلتی آگے بڑھتی جائے بس یہی رات ہے آپ لوگوں سے گپ شپ ہو جائے بس جی میرا بھائی سوال تو آمیر بھائی کچھ ایسا کچھ خاص ہے نہیں مجھے لگا کوئی ٹاپک پر ڈسکسن ہو رہی ہے اس لنگ کے اوپر میں سٹڈی بھی کر رہا ہوں تو اس لیے میں چھو اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا مثلا آپ چونکہ اگنوستک ہو چکے ہوئے ہیں تو ایسا کر لیتے ہیں ہم کیونکہ اگر آپ کو سوال لے کے آتے ہیں تو اور باتی فائیو منٹس ہم لگا دیتے ہیں اگنوستک کیوں مثلا کیا لگتا ہے آپ کو دنیا کو آپ اپنے گردگر جب ریالٹی کو دیکھتے ہیں یا اس کو ریالٹی سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اگنوستک ہیں تھوڑا اس بارے میں بتا دیں within five minutes تاکہ آپ کے آئے ہیں تو آپ سے کچھ نہ کچھ بات کی جا سکے ٹھیک ہے دیکھیں آمیر بھائی میں پرموست سبھی دربوں کی میں study کر چکا ہوں deeply study میں نے اسلام پہ کی ہے اور میں نے پایا کہ کوئی بھی جو دھرم کی کتاب ہے سپوز ساناتن کی کتاب لے لو یا اسلام کی کتاب لے لو تو بھگویت گیتہ پہ کرشنا بھگوان کے signature نہیں ہے ٹھیک ہے ویسے ہی آپ اسلام میں آپ جاؤ تو میں نے اصل میں پوچھا کچھ ہو رہے ہیں میں تو ابھی بات کر رہا ہوں دیکھیں میں جاننا کیا چاہ رہا ہوں بہت جو ضروری ہے جو پوچھا آپ سے اس پر فوکس کیجئے اور اسی پر بات کریں کہ تو مزہ آئے گا ٹائم اس لیے لگے آپ نے یہ فوکس کرنا ہے آپ نے بولا آپ اگنوستک ہیں دیکھیں جب آپ یہ بولتے ہیں اگنوستک تو آپ اپنے اردگرد دنیا کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کو میننگ فل کیسے بناتے ہیں پرپس فل کیسے بناتے ہیں دنیا کو جو آپ کے اردگرد ہے میری نظر میں ہاں میری نظر میں اشروب بھی وی ہے اور آمیر بھی وی ہے اور ڈیوڑی بھی اسے ہمیں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے کہ بھئی یہ دوسرے طرح سے میں سوال بڑا میں سپیسپک کر رہا ہوں آپ سوال کا جواہ بھی کچھ اور ہاں ویسی میں دنیا دیکھ رہا ہوں نامی بھائی میں ویسی دنیا دیکھ رہا ہوں نہیں نہیں مثال کا طور پر مثال میں آپ کو میرے شاہد آپ سوال نہیں سمجھ پا رہے کیونکہ اگنوستک جو ہوتا ہے نا وہ بسیکلی اس کی بیس ہوتی ہے کہ یونیورس جو ہے اس کی اتپتی برمان جو ہے اس کی اتپتی کو وہ کیسے دیکھ رہا ہے میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے یونیورس کے بارے میں آپ کے کیا بچار ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اگنوستک ہیں ابھی آپ کے بچار کیا ہے ابھی آمیر بھائی میں یونیورس کیسے بنا ہے اس ڈیٹل میں تو میں نہیں گیا ہوں تو اس سوال میں تو سوری ہوں مجھے پتہ نہیں ہے یعنی آپ کیونکہ آپ اگنوستک ہیں تو اگنوستک بیسیکلی یہاں سے شروع ہوتا ہے جیسے اگنوستک اس میں آمیر بھائی ہر دھرم کی خود کی تھی ہو رہی ہے سب اس سانتر میں آپ جاؤ تو منو اور ان کی بیوی نہیں نہیں میں کچھ اور پوچھ رہا میں سنے نظرہ دھرم تو میں آپ سے آپ کا جاننا چاہ رہا ہوں آپ سمجھیں اتنا ڈیفیکٹ مجھے نہیں سمجھ آتی اگنوستک پوزیشن اٹیکنگ ہے یا ایک کچھ آن بھی کرتے ہیں آپ مجھے یہ نہیں سمجھا رہی آپ کے پاس کیا ہے میں یہ جاننا جا رہا ہوں میں 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 سب کو یومینیٹی کے نظر سے دیکھتا ہوں اگنوستک مطلب کسی کے ساتھ پارشاویٹی نہیں کسی کے ساتھ دیکھتا ہوں نہیں کسی کے لیے نفرت نہیں بس میرے میرا جو پندہ ہے ہاں میں سپریم پاور کو مانتا ہوں یہ سپریم پاور ہے چاہے یوہ کو یا اللہ کو یا جو بھی ہو تو آپ یعنی سپریم پاور کو مانتے ہیں ہاں ایک سپریم پاور کیوں یعنی کیوں لگتا ہے آپ کو سپریم پاور ہونا ضروری ہے کیوں کیا وجہ فیل ہوتی ہے آج امیر بھئی ہمارے گھر کو چلانا ہوتا ہے تو بھی ایک بندی کی ضرورت پڑتی ہے یہ تو پوری دنیا پورا یونیورس چل رہا ہے کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو اس کو چلا رہا ہوگا مونیٹر کر رہا ہوگا اس کو ڈیسٹوئی کر رہا ہے کچھ نہ تو اگر اس کو چلا رہا ہے جیسے آپ کے گھر کو چلانے کے لیے آپ کی ضرورت ہے مگر جب آپ نہیں تھے تو آپ کے پتا جی چلا رہے تھے تو سپریم جو اس کو چلا رہا کوئی پھر اس کو کوئی چلا رہا اس سے پہلے کون تھا سپریم سے پہلے تو کوئی نہیں ہوتا نا سپریم سے ہی شروع ہوتی ہے نا نہیں یہ authentic fact ہے کہ سپریم سے ہی شروع ہوگی یہ کہا کوئی reference یا scientific research ہے یہ کیا ہے scientific میں جاؤگے تو وہ جیسے بینگ بینگ خیرو کیونکہ آپ point رکھ رہے کیونکہ آپ کیوں پوچھا scientific کیونکہ آپ ہے agnostic جو position آپ رکھی وہ religious position ہے جو religions ہیں وہ مانتے ہیں کہ سپریم بگ eternal ہوگا science چیزوں کے eternity کے اوپر evidence کے بغیار بات نہیں کرتی یہ بجائے کہ classic science میں چلے جائیں گ میڈی 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 بل کی science بھی مجھے پتا ہے یہ لوگ بھی supreme power کو مانتے ہی آپ hospital دیکھو نہیں سپریم power نہیں hospital scientific نہیں ہوتے ٹھیک ہے science میں وہاں بھی ڈاکٹر نکل کر کہتا بہت پر آرشنا کیجئے پیور scientific بات پیور science کی تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ یعنی آپ supreme کو تھوڑا define کر بائیں گے supreme کیا کہہ رہے ہیں آپ تاکہ میں جان پاؤں کہ وہ science کی بھی scientific جو ہیں وہ بھی supreme کو مانتے ہیں تو supreme کو define کر دیں پھر سپریم یعنی creator operator اور destroyer جو یہ پوری دنیا بنائی ہے جو چلاتا ہے اور جو ناش کرتا ہے اچھا تو science مانتی ہے کو supreme کوئی article بغیرہ شیئر کر سکے کہ science نے کہ یہ supreme power کیونکہ آپ نے کہ science بھی مانتی ہے supreme power science کے حوالے سے امیر بھائی نہیں پتا مجھے ٹھیک ہے چلیں کوئی نہیں یہیں پر بات کا اختتام کرتے ہیں یہ تھا وہ angle جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ نے دھرم کے بارے میں بڑی گیان کیا اور ضرور لیجئے تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ آئے ہیں تو آپ سے کچھ پوچھ سیکھ ہوں ٹھیک ہے اچھا لگا جاننا یہ تھا بہت اچھا لگا بہت بہت دھنیواد بہت دھنیواد نمیش بھائی دوستو ہمارے ساتھ تھے بڑے پیارے بھائی بڑے میٹھے میٹھے بھائی مکرونی مارکو نہیں مارکو نہیں بھائی آپ کا سواگت ہے میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آئیت آپ لانی تھی شکری آپ آگئے ہیں وہ آئیت مل گئی آپ کو مجھے ذرا یاد کرائیں گے مل گیا میں مل دکھت ہو جاتی ہے کہ مجھ سے سوال کرنا لوگوں کو یاد رہت ہے جو کہ ان کا رائٹ ہے ان کو یاد رہنا چاہیے مگر میں جو سوال لے کے بیٹھ تھا اس کو لوگ مجھے لگتا ہے مار کو نہیں بھائی نہ مجھے گھر میں کوئی سیریس لیتا لیتے ہیں میں پھر کلاش نکل جاؤں یاترہ پر کدھر جاؤں کیونکہ آپ سیریس لے لے نہ مجھے سیریس لیتے ہیں نہیں بس وہ کچھ مصروف یاد اتنی ہوتی ہے کہ کسی وقت بات پوری نہیں ہوتی میں یاد کر بات دیکھتا شاید ڈونڈ رہی ہو میں نے اس صلات نظام ہے اس پر آپ نے مجھے ثابت کر مات دیکھیں کب آپ سے میری بات دلیا ہے مجھے یاد ہمار کو نہیں بھائی میں دیکھیں میں آپ سے کرتا ہوں محبت سچیاں محبت تو مجھے یاد رہتی آپ کے ساتھ کیوئی بات آپ نہیں کرتے آپ کچھ ہم محبت کرتے ہیں چلے انشاءاللہ آپ سے مجھے بالکل یاد آگیا لیکن میں معذر چاہتا ہوں چاہد کچھ مصروف یاد کی وجہ سے میں وہ نہیں کر سکا اب لکھ لیں گے نیکسٹ نیکسٹ کے لیے نائری وغیر میرے پاس میرے پاس نوٹ بک ہوتی ہے میں لکھ لوں گا انشاءاللہ تو آج کا سوال کر سکتا ہوں جی جی ضرور ضرور یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو نوے ایک مرد سورہ بکرہ کی آیت ہے ایک سو نوے آج آج موسیقی